ٹھیوگ میں سی پی آئی ایم کے ویدھائک راکے سنگھا و بی جے پی کے بیچ سیاسی گھاماتشان شروع ہو چکا ہے بی جے پی جلا منڈل کے ادھیکش نے راکے سنگھا کو اپنی جمعیداریوں کو نبھانے میں اصفل قرار دیا اس پر راکے سنگھا نے پلٹ وار کیا ہے اور بی جے پی کی بیانبازی کو بے توکی بیانبازی قرار دیا ہے ویدھائک راکے سنگھا نے کہا کہ بی جے پی جلا منڈل کے ادھیکش نے اپنی بیانبازی میں کہا ہے کہ ٹھیوگ کے ویدھائک اپنی جمعیداری نہیں نبھا رہے ہیں ان کا یارو پر نرادھار ہے بی جے پی کے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیوگ میں پورو کے ویدھائکوں کے سمیے کی یوجنائیں بھی پراتمکتہ تک ہی سیمت رہتی تھی لیکن دھرہ تل پر کچھ نہیں ہوا ہے ان کی ڈی پی آر تک تیار نہیں ہو پائی تھی سنگھا نے کہا کہ اب وہ یوجنائوں کو پراتمکتہ کے آدھار پر ڈی پی آر تیار ہونے کے بعد پرائیویٹ کنسلٹنٹ کے مادیم سے دھرہ تل پر اتار آ جائے گا بی جے پی کے ول دوش پرچار کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے تین ورشوں میں جو بھی قانون سرکار نے بنائے ہیں وہ پورا سارجنک شیطر کو نیجی ہاتھوں میں سوپ دیا گیا ہے نیجی سکولوں دوارہ وصولی جا رہی فیس پر بھی سرکار نے کوئی قانون نہیں بنائے کیونکہ سکول کالج جو کھولے گئے ہیں یہ سب پیسہ کمانے کے لیے کھولے گئے ہیں سنگھا نے کہا کہ دیش با پردیش میں کرونا کے بڑھتے ماملوں پر بھی سب ہی چنتی تھے انہوں نے کہا کہ اس سرکار کے اندر کشمتہ نہیں ہے کہ ورطمان ستیتی کا آنک لنکر سکے کرونا سے مرنے والوں کی سنکھیا سرکاری آنکڑوں سے کہیں ادھک ہے سرکار کو کرونا اسپطال کو دوسرے اسپطال سے الگ رکھنا چاہیے تھا جسے دوسرے مریضیوں کا بھی علاج کیا جا سکے لوگ ڈاؤن جیسے نرنے کی بھی کوئی آوشکتہ نہیں ہے آردھ پیوستہ اب پٹری پر لوٹ رہی ہے کووڈ کی دوسری لہر میں سبھی کو احتیاط برتنے کی آوشکتہ ہے اور سرکار کو سواستے ویوستہوں میں صدھار لانے کی آوشکتہ ہے آج یہ پریس وارتہ اس وشے میں کی گئی کہ پچھلے دنوں میں بھارتی جنتہ پاٹی کے جو آپ کے زلہ کے جو ادھک شہمانیہ عجی شام جی انہوں نے کچھ اس طریقے سے پریس سمیلن کے ذریعے بات کو رکھا جسے کہ لوگوں میں برہم پیدا ہوا وہ پرات مکتہ کے سکیموں کو لے کر انہوں نے کیا ہے میں نے بڑے بستار سے اس بات کو سمجھایا ہے پرات مکتہ صرف ایک چیز ہوتی ہے جس کی ڈی پی آر جب بن جائے گی وہی پرات مکتہ کے لیے جاتا ہے اور اس کو بھی ناباد سے فائننس اپنے آپ میں نہیں ہو جاتا ہے ناباد کی بھی اپروول چاہیے ہوتی ہے ہم نے ہر ویبھاگ کو آدیش دے دیئے ہیں اور ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہم سیوگ بھی کریں گے اور اگر ضرورت پڑے جس کے لیے میں نے کام بھی شروع کر دیا ہے پرائیویٹ کنسلٹنسی ڈی پی آر کو بنانے کے لیے بھی کام کرے دیا ہے اور وہ جس ہمیں تیار ہوگی اس کو ہم شامل کر کر وہ کیا کرتے ہیں اس میں کر دیں گا تو اس لیے کوئی ایسا تھوگ کی جنتہ یہ نہ محسوس کرے کہ ہم اس کا سر جھکنے دیں گے تھوگ اور کمارشن کی جنتہ اپنا سر اونچا چلا کے کیاکتے چلے کیونکہ ان کا جو نمائندہ ہے وہ سب سے بہترین کیاکتے اپنے آپ کو ثابت کرے گا قربانی بھی دے گا اور ان کے ساتھ ہر دکھ تکلی میں کھڑا ہونے کا وہ پریتن کرے گا دلت ہے گریب ہے مہیلا ہے اس کی پیڑا میں ہم شامل کیاکتے رہیں گے تو اس میں اور یہ بھی میں نے تکھے دیئے ہیں کہ پیڑی بلی کی روڈز کا آیا بیدھان سبا میں ایک کوششن اٹھایا گیا یہ ہمارے امانیہ ودھائک مہدیہ میں تو اس میں سملہ زلہ میں ون آو دی ہائیسٹ پیسہ ہے اور کام چل رہا ہے کی جو وہ ہے میں نے پانی کی سکیم کا بتا دیا سب سے بڑی ہماشر پردیش میں جو پانی کی سکیم ہے وہ ہمارے چناؤ ہلکے میں کیاکتے چل رہی ہیں اور سمیہ میں ہم بنا کر اس کو پارت کریں گے یہ بھی میں نے کہہ دیا کہ جو بہت ہی پانی کی سکیم ہے لمبے سمیہ کے لئے بمار پڑی تھی اس کی بماری بھی دور کی جو بمار تھے ان کو بھی ٹھیکیاں اور اس کے ذریعے پانی کو پلند کرنے کا یس کمیہ بہت ہے میری اندر بھی ہوگی پوری بیوستہ کے اندر ہے وہ کمیہ ہمیشہ رہی گی اور جو بھی ہمیں ہماری کمی کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا ہم اس اپنی کمی کو دور کرنے کا پریتن کریں گے کوئی پورفیکٹ نہیں ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو پورفیکٹ نہیں مانتے ہیں یا تو بھگوان بھی کیا کہ پورفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس میں بھی کمیہ رہ جاتی ہے تو ہم تو انسان ہیں ہمارے اندر چھتی سے کمیہ ہوگی لیکن اچھا شکتی میں کوئی کمیہ نہیں ہوگی لوگوں میں مدد کرنے کی کوئی کمیہ نہیں ہوگی ہمارے بات سادن ہے کہ نہیں ہے وہ کبھی پریشن نہیں ہوگا تھےوں کی جنتا کے لیے ہمیشہ ہمارا دروازہ اور ہمارے کیا کہتے سادن ان کے لیے کھلے رہیں گے جسے ان کی پیڑا تو ہم سماکتے نہیں کر سکتے ہیں لیکن پیڑا کو نشت روح سے کم کرنے کا ہمارا پریتن رہے گا ایک بات دوسرا ہے کہ کووڈ کا دوسرا سیکنڈ